یہاں پر ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی دوہزار ایک میں کراؤن پرنس نے اپنی والدہ والد اور دیگر رشتہ داروں سمیت سب کو موت کے گھاٹ اتار کے خودکشی کر لی تھی پر کیوں وہ گوالیار کی ایک پرنسس سے شادی کرنا چاہتا تھا جو آخری وہاں کا فرمان رواہ تھا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور گھر والے مان نہیں رہے تھے پاگل کے پتر تم کراؤن پرنس ہو بڑا سا انتظار کر لیتے پھر دیکھیں بے سبری انسان سے کیا کچھ کرواتے ہیں تو اس خاندان میں کوئی نہیں بچا سارے فارغ یہ کچھ اور تھا نا معاملہ یہ تو جب بھوت سوار ہوتا ہے نا محبت کا وہ پھر آپ کو پاگل کرتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو اور ایسی چیزوں میں کہ عشق کا خانہ جو کسی اور کے لیے وہ دوسروں کے لیے کھول دیں آپ عشق کا خانہ جو ہے اس کے لیے آپ اسے نکال کر کسی اور کو بیچ میں ڈال دیں میں نے ایک سٹوری کی تھی وارداد اپنی ڈراما سیریز میں تو یہ ڈاکیو ڈراما تھا یہ اکاس بیل تھی اور یہ حیپنڈ ان سیالکورٹ ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کو بہن کو بھائی کو قتل کر دیا صرف کسی کی محبت میں نے اس کو ڈراماٹائز کیا تھا پروپر ڈراماٹائز این ایکٹمنٹ نہیں کی تھی ڈراماٹائز کیا تھا پروپر ڈراما بنایا تھا اس کے اوپر اور وہ لڑکی بہت وہ تھی اس قسم کی کہ وہ انگلیوں پر نچا سکتی تھی کسی بھی احمق کو تو ببوال کیوں میں کیا رہی صرف ادھر ببو ہی بیٹھا ہے اس پر لڑکی کون سی تھی اس رول کے لیے جانا ملک بہت اچھی آرٹس اچھا جی اہم مقامات سب سے اہم مقام کون سا ہو سکتا سب سے پہلے تو ہے ماؤنٹ ایوریس یہ انتیس ازار بتیس فٹ ہے 35 ازار اٹھو دے جاہد اچھے اچھے ننگ دے ہونا ہے بہت اچھے ننگ دے بیٹا اٹھو ننگے بھی سی اٹھو دیتے ہیں اٹھو دے جاہد نہیں بڑے تھلے ہمالیاز نظر آئینے سارے اوہی سی نپال دے سارے کے نہیں اپی ای ای ادھروں دے جاندی اٹھو نپال کہاں چلے گا آپ پامیر کے اوپر سے گزرتے ہیں بھائی آپ تاجیکستان کروس کر کے وہ آن دے باری نہیں پاکستان میں داخل ہوتا ہے جب جاتے ہیں نا تو وہ پھر رستہ واقعی کیونکہ آپ نے تقریباً یہی رستہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اور سیدھے ایک طرح سے ناک کی سیدھ میں آپ جاتے ہیں بعض لوگوں کا ناک تھوڑا سے ٹیڑا بھی ہوتا ہے آپ رشیہ کی طرف سے جاتے ہیں رشیہ کے اوپر سے گزرتے ہیں نپال ہوندار نپال نہیں آتا میں نے گزارش کی ہے نپال انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے نورڈرن انڈیا کی طرف آپ تاجیکستان داخل ہوتے ہیں آپ کدھر سے داخل ہوتے ہیں پاکستان مجھے صرف یہ بتا دو میں ہنڈر ڈالرز آپ کو دیتا ہوں پاکستان کا کون سا ظل ہے ہنڈر ڈالرز آپ آنواری یا جانواری آپ تاجیکستان کہاں سے داخل ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا آسان ہو سکتا ہے سو ڈالر تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں گزر دسٹر گزر نہیں کہا میں کہہ نہیں لگا سی اس کے آلو کھلائیں ہوئے میں تمہیں تمہیں ویسے نہیں پتا یہ بالکل نقشہ دے ہوتے آ رہے ہوں ببو آجی آجی دماغ سے کام لیا کرو ورنہ دماغ یقین کرو بالکل irrelevant ہو جاتا ہے کہ اس نے تو مجھے استعمال ہی نہیں کرنا لیکن میں ابتے تو انداز رہا ہے نا جو دوست اندر آیا سی وہ تو نہیں نگے ہاں وہ بنتا ہے وہ اس طرف سے آتا ہے توڑی سی confusion ہو سکتی میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے ارستو دا بیٹا ہوں نہیں ارستو کے بیٹوں کوئی نہیں پتا ہوتا سینسبل آدمی کافی سارا کھانا کھاتے ہو تم کب کھاتا ہوں کافی سارا کھانا کس نے آپ کو کہہ دیا ہے چار ڈشان اڑا گیا ہے کلم مرے ہونا نے پہلے چاہر ڈشان ساڑیا سارا شورا پی گئے ہیں تو پوری ٹیم لے دیتا سکھونا نے تم سو آجنا بھی آبن بیٹ گئے ہیں تو دروں اچھا جی ساری ایڈما کہا گیا ہے تمہیں نہیں آنی بتایا انہوں نے نا سر اچھا اب سپریٹلی صرف تمہارے لیے آئے گا اور تم نے ان میں سے کسی کو نہیں بتانا پننو میرا دوست ہے میں نے بتایا سر ہم میل جل کے تم کل ہو اگر تمہیں تمہیں کیمہ پھلیاں کھلاوں جی سر کیوں نہیں ضرور کیمہ پھلیاں کڑ را اجنا کیمہ پھلیاں نہ توڑ کیمہ ایوہ تیری میرے بانی نہ توڑ کیمہ پھاشا بڑا سجے بامپر گاب ہویا ہے وہ سوئے پڑے ہیں پھاشا سالاک میرے پی آیا ہے اچھا یہ باندہ بامپ تے ڈگن لگی رہا ہے بامپ تے ڈیوہ اید روی جنہا ہے وہ گئے اچھا 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 بامو کہنے میں پھاٹ جانے میں نید ناڈا آئیو دی اچھا سی پڑے ہیں جیسے سارے چوپو یا دینے اوٹ پہنگ دا کیا ہے جو پین تیس سو کلومیٹرز لمبا پہاڑ ہے نا جو جسے ہم کوہمالیا کہتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ نپال میں ہے آخری حصہ پاکستان میں ہمارے قریب ترین کون سا ہے پائیو ڈالرز بابو کیٹو ہی ہے ہمارے قریب ترین کیٹو لہردہ قریب اوہ پاکستان نہیں نہیں ہے پنڈیا نہیں ساہر دے کیٹو ہمالیا نہیں ہے ہمالیاز میں سے کیٹو کرا کرم ہے ہاں تین ماؤنٹین رینجز ہیں ہمارے ہاں پہ کرا کرم ہمالیا اور ہندو کش ہندو کش میں پاگلا میں لکھوں انہوں نے بھی سمجھاؤ سارا جگرافی ہمیں ہی پڑھنا انہوں نے کدن لگے نہیں باعلم کر کے وہ تین ماؤنٹین رینجز میں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمالیاز کی کونسی رینج وہ بتا دیا ہندو کش مارے لحاظ میں آتی ہے لحاظ میں آتی ہے مارے قریب ترین اگر تم مجھے بتا دیتے فائیو ڈالرز تھا اتنا آسان تم نے یہ نام سنا ہوا ہے وہ کون سے پہاڑ ہیں جو ہمالیا کو ہمالیا کا آخری سرہ اٹھوہار 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 کوستان نمک ہے سارڈ رینج ہے وہ ہے مرگلہ آرے کیا کہنے مرگلہ یہ باہر آنے والا تھا کوئی نو سالنو سی ٹورنا منڈ لڑوانا پا آجی شہر آن تھا پرانک کرو گولی آوگو یہ تھے پرانک کرو سار میں کتو سار کر لینی سی جے میں نو ٹھنڈ نڈ لگ دیو ہے میں بال بال بچا تھا کون جوڑے بھول کتو اس کا ہے بیس کیمپ بیس کیمپ کانکارڈیا مجھے اس کے لیے تیار کر لیا تھا میرے دوستوں نے بلکو ہنڈر پرسن آپ چلیں گے اور یہ تو شکر ہے میرے کچھ فوجی دوستیں وہ مجھے ملنے آئے اس کر دو انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کانکارڈیا ہے کیا بیس کیمپ ڈاز نوٹ مین کہ آپ سیدھے سڑک پہ جائیں تو بیس کیمپ آ جاتا ہے یہاں سے بیس کیمپ جانا ایسے ہی ہے جیسے یہاں سے نانگا پرمت پہ چڑھنا جی ہاں بیہیو کریں تو انسیڈنٹلی مای فیملی واس لسننگ میں نے ویسے کوئی زیادہ درخورے اتنا نہیں سمجھا تھا جو کہ میں ہماکت کر رہا تھا جو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا اور شکر الحمدللہ آئی ڈیڈ نوٹ یہ کام آج سے کوئی بیس سال ادھر کرتے نا پھر مزہ ہے آپ کے فرینڈز گئے تھے بہت سارے تو وہ تو اکثر جاتے آتے رہے وہ تو وہ تو واپس ہی نہیں آئے نہیں لیکن کچھ واپس نہیں بھی آتی یعنی سے علی صد پارہ علی صد پارہ بھی تو واپس نہیں اور حسن نے میرا خیال ہے ایک سال میں دو مرتبہ سار کی ہوئی ہے واؤو انہی کی تھنڈ اونی ہے جنہی اسی کینڈا بیگھا ہے آپ نے وہ تھنڈ دیکھی نہیں ہے کینڈا میں بھی ام چور آپ نے نہیں دیکھی مجھے پتا ببو ٹیمپریچر تھا لیکن آپ ان ہواوں میں اس سٹوم میں اس بلیزرڈ میں باہر نہیں نکلی آپ کسی سٹوم میں نہیں باہر گئے میں بیسے ہی نہیں باہر نکلیا میں تک خوشکسے پتا بہتے بیمار ہو گیا آپ باہر نکلتے نا تو مائنس تھرٹی وینڈ چل کمال کا اور اوپر سے بلیزرڈ میں نے اے ایرپورٹ باہر نکل دیا چپیڑ پا جیئے پہلے ہاں دی تھا میں پھر اندر گیا ان کو گرمیوں میں چپیڑ پڑ گئی تھی تھانڈ کی انہوں نے آتھا ہی پانچ دن کی بیماری کاٹی تھی وہ پھر اندر گئے اے ایرپورٹ تو نکل دیا ہاں وہاں فجی نا ہاں جی در مرا کھپے سی بیگ یہ وہ کھپے نیچے سویٹر پہنا ہوا تھا سارا کچھ پایا سی پینٹا بھی چار چار صرف کافی ڈولنے نہیں پایا یہاں سی کافی ڈولنے کافی ڈولنے ہوایے جو ہوتی ہیں ونڈ چل نہیں تھی ونڈ چل میں نے جو ٹورانٹو دیکھ لی یہ نا اس دفعہ آخری تھی ایک دن چلی ونڈ چل وہ تھے ساڑھے بار تین چار مرتبہ چلی ابھی یہ دو چار دن پہلے وہاں پہ جو تھی دو چار دن پہلے ہمارا ریسٹورنٹ برف سے بھر گیا برف سے ڈھکا ہوا تھا پہچانا نہیں جاتا تھا آگے برف ہی برف تھی آیا ٹورٹل بند اوجری ہوتی کیا ہے اوجری رکمنڈ پہ جی ہے سٹمک سٹمک وہ جو اندر سے ٹاول سا نہیں نکلتا اچھا لوگ وہاں بڑے حیران ہوتے گی آپ کھا کیسے لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو اوجری کس قدر شوق سے کھای جاتا پڑی اوجری فیسراباد کھنڈا 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 پیس اندھا ہی ہوتا ہے لال سرختے پینڈو سیکل کھلار پرچی نہیں ہو پرچی یہاں یہاں بھی عارف ایک تھا عارف اوجری والا عارف اوٹل سر عارف اوٹل وہ میرا خیال ہے پھجے کے سامنے تقریب ہے ڈائگنالی تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ ابھی تک یاد ہے کمال کا پھر ایک گڑی شاہو میں ہے میرا خیال ہے صدیق فش کے آلموسٹ سامنے پھر بابر اوٹل ملتان دو اورتا ہے سٹوڈیو سے باہر پھر سٹوڈیو کے باہر بابر اوٹل بابر اوٹل آپ اکثر بتاتے ہیں میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا لیکن فائنل سر وہی ہے عارف کی وہ اب بھی ہے ہاں جی سر نہ کرو جی اب صاحب صاحب اس کا ڈاکی بننا ہے کوئی دستو تے صحیح کچھ نہیں بننا آپ اور اس میں کوئی ذاتی پسند نا پسند نہیں ہے میں ہونسلی کہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن پر مجھے ہیں ایک دو جن پر شدید غصہ آتا ہے ایک تو ایسا ہے کہ جتنا مجھے اس پہ غصہ ہے نا اسے ذات ویسی تاریخ نے اتنی بری کرنی ہے کہ میں اپنا غصہ نہ ہی ضائع کروں تو اچھا ہے لیکن زیادہ تر آپ لوگ ایسے ہیں کہ مجھے آپ پہ رحم آتا ہے مجھے آپ کے وزیر آزم پہ رحم آتا ہے وہ سر کافی سینئر سے صدان ہے بہت سارے مجھے خاجہ سعید رفیق پہ رحم آتا ہے ایسا نقبال ایسا نقبال پہ اور زیادہ رحم آتا ہے سنسبل لوگ ہیں لیکن بیچارے مجبور ہیں بے دست و پاہ ہیں مجھے میاں نواز شریف پہ رحم آتا ہے سب سے زیادہ اس پہ ایسی میں تو بڑا پیار کر رہا تو ایڈرال تو مجھے پتا ہے آپ کرتے ہیں لیکن مجھے نا آپ پہ رحم آتا ہے نا غصہ آتا ہے میاں صاحب تو رحم آ رہے ہیں مرتبی تے کہو منومی ہونہ نہیں پیجیا ہے میں کی تھی ہونا تھی آپ پہ رحم نہیں آ رہا بس تو انو ایمین میں نے ٹکٹ دینے یا زھڑے اللہ جو پول جو گے سارا کوئی سال لالو آپ کو نہیں اندازہ اور آپ مجھے انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ٹکٹ آفر کر رہے ہیں اب میں کیا بتاؤں کہ آپ کے بڑوں نے مجھے اس وقت آفر کی تھی جب آپ کا توتی بولتا تھا آپ اگر بہت اعلیٰ پوزیشن میں بھی ہوتے میں نے تب بھی آپ کے ٹکٹ کی طرف دیکھنا بھی نہیں تھا میں کندہ ضرور دوں گا لیکن جب ضرورت پڑے گی اس حکومت کے جنازے کو اس حکومت کے جنازے کو کندہ دوں گا حکومت جب ختم ہوتی تو جنازے ہی اٹھتا حکومت کا اور کیا ہوتا ہے ان کی ویسے یہ موج ہے یہ جنازہ نہیں اٹھواتے جہاز اٹھوالیتے ہیں اس دفعہ کس کنٹینر میں چھپ کر جائیں گے کیا مسئلہ ہے ان کو کیوں نکل جاتی اتنی ایزی ان کے کنیکشنز ہیں یہ کھاتے ہیں نا تو کھلاتے بھی ہیں کھاتے نا کھلاتے رچیاں سیاہ انتظار میں آئے آئے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں آئے آئے میں تو مر گئی یہ خودک اچھا گا لیتا ہے چگد چگد کو کہہ رہی خودک بے دردی تیرے پیار میں کس کی کمپوزیشن ہے یہ آہ دیکھا کتنا لانگ تھی ہے انہوں نے آکے ڈالر کہنے تیرے دروازے پہ خوشی نے ڈالر جا کے انہوں نے ہی نام رکھنا تھا دس ڈالرز دینے تھے انہوں دو ہی دے رہے یار بارہ اور دس بائیس ہو جاتے آہ نہیں اس کی بات کرو یہ کس کی تھی یہ بات دی نہیں پچھلی غاجہ خراب تھی نہیں غاجہ صاحب کی نہیں تھی کیسا سہیڈس نے پسالے آپ نے کیا دی سی نصار بزمی آہ 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 نصار بزمی درہ 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 درہ